تھوڑا سا آپ کو میں پیچ میں آپ کی بات کاٹوں گا معذرت جیسے آپ نے پہلے فرمایا تو اصل میں بڑا برننگ ٹوپک یہ بھی جب پرگننسی ہمارے خاتون کے ہوتی ہیں تو وہ ایک تو یہ کہ نازد مزاج ہیں خواتین آشکل کی تو بیماری کا زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے حاوی ہو جاتا ہے پھر دوسرا یہ کہ گانے برامے اور سارے وہ جیسے آپ نے اشارت فرمایا وہ یقین سب آہتا ہو گیا اس میں لیکن اس کی تفصیل میں تھوڑی سے چاہوں گا کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا کہ وہ موبائل کے اندر جو ہے نا وہ ڈرامے اور گانے تو یہ جو گانے سن رہی ہے جو ڈرامے دیکھ رہی ہے یا جو غیر اخلاقی ہے غیر شرع جو کام کر رہی ہے اس کا بھی بچے پر اثر پڑے گا جیہاں بالکل اس کا بچے پر اثر پڑتا ہے بچے کا جب ماں کے پیوٹ میں ہوتا تب بھی اثر پڑتا ہے اور جب وہ چھوٹا ہوتا دودھ پیتا ہوتا تب بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے حکم یہی دیا کہ بچے کے کان میں جو بات کہی جائے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر آزان کہی جائے اور پھر اقامت کہی جائے کیونکہ اس کے اوپر بڑا نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں بلکہ کہ میں نے واقعہ پڑھا نفسیات ڈائجسٹ میں تو آج کل تو شاید نہیں آتی لیکن پہلے آ رہی تھی وہ تو اس میں انہوں نے بتا ہے کہ ایک لڑکا تھا تو اس کے اوپر اچانک ایک جنونی کیفیت تاری ہو جاتی تھی یا کچھ ہسٹرائی کیفیت تاری ہو جاتی تھی اور وہ جو ہے بتا نہیں کون سی زبان میں باتیں کرتا تھا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو جب ایک ماہر نفسیات کے پاس لے جائے گیا سائیکلوجسٹ کے پاس تو اس نے اس کے پھر تحلیل نفسی کی اس کو اپنیڈائز کر کے اس کے سارے کے سارے معاملات جب معلوم کیے تو پتا چلا کہ یہ بچہ جس ہسپیٹل میں پیدا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک جرمن نرس تھی جو جرمن زبان میں اس بچے سے باتچیت کیا کرتی تھی مختلف قسم کے کلمات پیار محبت کے بولا کرتی تھی تو یہ بچہ جب ڈپریشن میں آتا ہے تو اپنے لا شعور میں چلا جاتا ہے اور لا شعور میں جا کے پھر وہ جو باتیں بچپن میں اس نے سنی تھی وہ اس کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں تو اس قدر اثر پڑتا ہے انسان پر اور نفسیات کے زبان میں بچے کے دماغ کو ٹیبولا راسہ کہتا ہے لاتین یعنی بلینک سلیٹ تو جو کچھ وہ ابزرب کرتا ہے اگرچہ کہ سمجھتا نہیں ہم سمجھتے ہیں سمجھ نہیں رہا وہ جو کچھ سن رہا ہے جو کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ فیل کر رہا ہے وہ اس کی دماغ کے کور کاغذ پر وہ لکھا جا رہا ہے اور یہی چیزیں جو ہے بعد میں اس کے لیے بنیاد بنتی ہے پوری زندگی گزارنے کے لیے تو اس لیے الحمدللہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے آزان دینے کی اقامت دینے کی تو اس کے اندر یہی راز ہے کہ بچے کے دماغ میں سے پہلے یہی بات لکھے جائے اور الحمدللہ یہی اسلامی تعلیمات کا اثر ہے کہ مسلمانوں میں کنورجن ریٹ بہت کم ہے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام کو چھوڑ دیں اگر کوئی غلطی سے آوارہ کر دی دیگر برے کاموں میں لگ بھی جائیں ایک نہ ایک دن اس کی لا شعور والی بات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو لائن پہ لے آتی ہے الحمدللہ رب العالمين